اس عظیم سلطان سے جب پوچھا گیا کہ آپ مصر شام لبنان کے سلطان ہیں پر آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا میں کیسے مسکراؤں جبکہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہیں نجومیوں نے جب انہیں بتایا کہ اگر آپ نے بیت المقدس فتح کرنے کی کوشش کی تو آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو سکتی ہے تو اس جری سلطان نے جواب دیا کہ تم میری ایک آنکھ کی بات کرتے ہو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کروں گا پھر بے شک بیت المقدس میں مجھے اندھا ہو کر ہی داخل ہونا پڑے اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ سلطان ایک دن بیت المقدس میں فاتح بن کر داخل ہوتا ہے اور شہر میں اللہ اکبر کی گونج پیدا ہوتی ہے اس دلیر فاتح بیت المقدس کو تاریخ سلطان صلی اللہ ایوبی کے نام سے جانتی ہے جس نے مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار قبلہ اول کو آزاد کروا کر نہ صرف امت مسلمہ پر احسان کیا بلکہ یروشلم کے لوگوں کو ظلم و جبر سے نجات دلوائی سلطان کا پورا نام الناصر صلی اللہ ایوب بن یوسف بن ایوب تھا جو تاریخ کے ایک عظیم فاتح حکمران کے ناموں میں سر فہرشت ہے سلطان صلی اللہ ایوبی کی پیدائی سن 1138 عیسوی میں عراق کے شہر تقریت میں ہوئی جو دارالحکومت بغداد سے 160 کلومیٹر شمال میں بسا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا صلی اللہ ایوبی نسل کے اعتبار سے کرت تھے جو ہمیشہ سے ایک بہادر قوم رہی ہے انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کی شروعات ایک فوجی افسر کی حیثیت سے کی وہ نور الدین زنگی کے لشکر میں سامل تھے جب نور الدین زنگی نے مصر فتح کیا تو اس فاتح لشکر کے امیر سلاؤدین کے چچا شیر کوہ تھے اس جنگ میں سلاؤدین نے جس بہادری اور جررت مندی کا مظاہرہ کیا اس کے بعد سے ہی وہ منظر عام پر آ گئے اور لوگوں نے یہ بھاپ لیا کہ سلاؤدین غیر معاملی حکمت عملی اور مقصد رکھنے والا شخص ہے لہذا سلاؤدین کے چچا کے انتقال کے بعد نور الدین زنگی نے انہیں مصر کا حاکم بنا دیا اس طرح بدرتیچ سلطنت کو وسط دیتے ہوئے کئی علاقوں کو فتح کیا نے سلیبی سازشوں اور حملوں کو اپنی دانشمندی سے ناکام بنایا پھر نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلاؤدین سلطان بن گئے سلاؤدین ایوبی نہایت ہی سخی، فیاض، اعتدال پسند اور بردبار انسان تھے ان کی شخصیت اتنی عظیم تھی کہ اس وقت کے عیسائی حکمران اور امیر بھی ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے اور آج بھی اہل یورپ انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے سلاؤدین کے دل میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا دراصل سن 1099 عیسوی میں جب اسلامی حکومت منگولوں کے حملوں اور آپسی اختلافات کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی اس وقت سلیبیوں نے آپسی گڑ جھوڑ اور حملوں کے ذریعہ مسلمانوں سے سلیبی جنگیں لنی اور ساری یورپی طاقت لشکر لے کر یروشلم کو فتح کرنے آ گئی لہٰذا اس جنگ میں سلیبیوں کو فتح حاصل ہوئی اور ان کے جنگجو یروشلم میں داخل ہو گئے انہوں نے بے شمار مسلمان اور یہودیوں کا قتل عام کیا جو نہایت ہی دردناک تھا یہ اسلامی خلافت کے جاہو جلال پر کاری زرب تھا اب اٹھاسی سال گزر چکے تھے اور مسلمان سلیبی ایوبی کے لیڈرشپ میں تھے سلیبی ایوبی کے دل میں بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کروانے اور مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی عظمت واپس کروانے کی خواہش اول دن سے ہی تھی مگر سلیبی لیڈر رینالڈ کے ساتھ چار سال کے لیے صلح کر لی تھی جس کا مقصد دونوں ریاستوں کا امن و آمان تھا لیکن حالت یہ تھی کہ سلیبی اندر ہی اندر سازشے کرتے ہیں اور مسلم علاقوں پر حملہ کرتے تھے نیز آئے دن مسلمانوں کی تجارتی اور مذہبی کافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے رینالڈ ایک بدبس شخص تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصاخی کیا کرتا تھا لہٰذا سلطان نے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی قسم کھائی تھی سن گیارہ سو چھاسی عیسوی میں جب رینالڈ نے مسیحی سرداروں اور کمانڈروں کے ساتھ مل کر حجاز پر حملہ کر دیا تو یہ بات افشا ہوئی کہ وہ مدینہ منورہ پر بھی حملہ کرنا چاہتا ہے پھر کیا تھا سلاودین ایوبی فوراں اپنی فوج سمیت سلیبی لشکر کے تاقب میں نکل پڑے اور آخر کار حتین کے مقام پر دونوں فوج آمنے سامنے آ گئے یہ تاریخ کی ایک خوفناک ترین جنگ تھی سلاودین نے جنگی حربے کے طور پر زمین پر ایک ایسا مادہ ڈلوایا جو آتش گیر تھی جس سے آگ بھڑک اٹھی اس جنگ میں تیس ہزار سے بھی زائد سلیبی اور عیسائی حلاک ہوئے رینالڈ کو گرفتار کر لیا گیا اور اپنے قسم کے مطابق اس گستاخ کا سر سلاودین ایوبی نے خود اپنے ہاتھوں سے قلم کیا اس فیصلہ کن جنگ کے بعد مسیحی دنیا میں سلاودین کا خوف اور دہشت تھیل گیا اہل یورپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب ان کا سامنا ایک عظیم ترین لیڈر سے ہے جو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے خاطر جوسو خروس کے ساتھ قابلیت بھی رکھتا ہے حتین کے بعد اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جب قبلہ اول کو آزاد کروایا جائے لہٰذا سلاودین نے تمام مسلم ریاستوں کو جہاد کی دعوت دی اور فوجی امداد طلب کی اس وقت اسلامی ریاست میں تین بڑے خلفہ موجود تھے لیکن انہوں نے ایوبی فوج کی اس جنگ میں مدد کرنے سے انکار کر دیا مگر بے باک اور شیر دل سلاودین تنہ تنہا اپنی فوج لے کر یروشلم فتح کرنے نکل پڑا یورپ کے بادشاہوں نے حالات دیکھتے ہوئے انگلستان اور فرانس سے درجنوں لشکر بھیجے گویا پورا یورپی فوج یروشلم کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن سلاودین نے اپنی حکمتیں عملی اور پوری قوت لگا کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور ایوبی لشکر نے پورے عظم کے ساتھ سلیبیوں سے مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا جس دن بیت المقدس فتح ہوا وہ ہفتے کا دن تھا لہذا سلاودین نے اتوار کو چرچ کھولے رکھنے کی ہدایت دی مسیحی موررک سلاودین کے اس فراخ دلی کی بہت تعریف کرتے ہیں غرض یہ کہ سلیبی فوج نے ہتیار ڈال دیئے لیکن سلاودین نے شہری عبادی پر وہ ظلم نہ کیے جو سلیبی فوج نے اس شہر پر قبضے کے وقت مسلمانوں پر کیے تھے سلاودین کی یہی سخاوت اور رحم دلی اسے تاریخ کا ایک عظیم ترین لیڈر اور حکمرہ بنا دیتی ہے پھر سلاودین بیت المقدس میں داخل ہوا مسجد کی صاف صفائی کروائی گئی اور مناروں سے اذان کی صدا بلند ہوئی یہ آواز اہل یورپ کے کلیساؤں تک گونج اٹھی جو اس بات کا اعلان تھا اب ظلم و بربریت کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اب یروشلم کو مسیحیوں اور سلیبیوں سے دائمی طور پر نجات مل چکی ہے جس کی صدا قبلہ اول سے آ رہی ہے سلاودین ایوبی نے اس فتح کے بعد یورپی حکمرانوں کے قوت اور فوجی طاقت کو پارا پارا کر دیا تھا یروشلم میں اتنے سلیبی فوجیوں کو قتل کیا گیا کہ دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ پوری سلیبی فوج آج قتل ہو چکی ہے یروشلم کے تمام مسیحی مرد و عورت کو دس دینار بطور فدیہ دے کر رہا کر دیا گیا اور جن غریب لوگوں کے پاس رقم نہ تھی سلاودین کے بھائی ملک عادل نے ان کی فدیہ کی رقم خود ادا کر کے ان کو بھی رہا کر دیا کسی کو نہ غلام بنایا گیا نہ عام شہریوں کو قتل کیا گیا پھر بیت المقدس پر مسلمانوں نے سات سو اکسٹھ سال تک مسلسل حکومت کی یہاں تک کہ سن انیس سو اٹالیس میں وہاں یہودی ریاست کا قیام ہوا سلاودین کا غیر مسلموں سے سلوک این اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا اور اس کی حکومت میں مسیحیوں اور یہودیوں کے بھی حقوق محفوظ تھے سلاودین نے یوروپی ظاہرین کے لیے بھی یروشلم کے دروازے کھول دیئے اس پر انگلینڈ کے بادشاہ ریچرڈ شیردل نے کہا تھا کہ جب تک سلاودین جیسا عظیم سلطان موجود ہے یروشلم شہر محفوظ رہے گا آخری عمر میں سلاودین کی خواہش تھی کہ وہ حج کریں لیکن ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ اپنی ذاتی رقم سے مکہ کا سفر کر سکیں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے گھر سے صرف دو دینار برامد ہوئے جس سے کفن خرید کر ان کی تدفین کی گئی موسیقی